ویسے تو سن بھر میں امام حسین کی شہادت کی یاد میں جلوس نکالے جاتے ہیں لیکن یہاں ہیدر آباد کے علاقے پکا قلعہ میں ایک جلوس ایسا بھی نکالا جاتا ہے جو ایک انگریز کے نام سے منصوب ہے پچاس برس سے چارلی ایلی کارٹ کے نام سے یہاں واقعے ایک امام بارگاہ سے ماتمی جلوس نکلتا ہے لیکن اس کی تاریخ ہے کیا؟ برطانیہ کی تعلیم یافتہ ایلی کارٹ محکمہ ایک سائز میں انسپیکٹر اور بیلیڈ ڈانسر تھے جبکہ ان کی ماں ہیدر آباد کے لیڈی ڈفرن ہسپتال میں ڈاکٹر تھی جن کا تعلق انڈیا سے تھا ایک روایت ہے کہ اس خاتون ڈاکٹر کے ہاں بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی تھی جب انہوں نے ایک امام بارگاہ سے جلوس نکلتے دیکھا تو بیٹے کی دعا مانگی جس کے بعد ان کے ہاں ایلی کارٹ پیدا ہوا سوچ نے ایلی کارٹ کے ڈرائیور کے بیٹے سے بات کی تاکہ اس بابت مزید جانا جا سکے ہمارے والد جو تھے وہ ان کے ڈرائیور تھے ان کے ساتھ چلتا تھا اور ان کی والدہ کا رجان بہت تھا دیرے دیرے ان کا بھی ایلی کارٹ کا بھی رجان اس سائیڈ پہ اماموں کی سائیڈ پہ ہونے شروع ہو گیا جب بھی مورو ماتا پڑھ ہوتے اس میں شریک ہوتا بس اس کو امام حسین سے اتنا لگاؤ ہو گیا کے حساب سے زیادہ پھر وہ مسلمان ہو گئے یہ اصل میں پہلے اشرف شاہ بخاری کا پڑھ کہلاتا تھا پھر اس کے بعد جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے جیسے اشرف شاہ بخاری نے ان کو اپنا لکب دے دیا ایلی گارٹ کے نام سے یہ پڑھ کہلوانے لگا ان کا پڑھ جو یہ امام حسین کا سات تاریخوں مہندی نکالتے ہیں آٹھ کو جھولا نکالتے ہیں اور دس کو بڑا تازہ نکلتا ہے اٹھائیس کو بھی پڑھ نکلتا ہے یہاں سے پھر چیلم کو آخری پڑھ نکلتا ہے ایلی گارٹ کی والدہ ہر سال محرم الحرام میں نیاز و لنگر کرتی جبکہ ان کے بیٹے غم حسین میں کالے کپڑے زیبتن کر کے ماتم کرتے تھے تہام کچھ عرصے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ساری عمر ماتم کرتے گزاری ان کا نام علی گوھر رکھا گیا تھا کہا یہ جاتا ہے کہ چارلی ایلی گارٹ نے اپنی ماں کے انتقال والے دن بھی ننگے پاؤ ماتم جلوس میں شریک ہو کر ماتم کیا تھا ان کی والدہ جو تھی ہسے والی میڈم کہلاتی تھی مورم چل رہا تھا وہ وفات کر دی گئی اس دوران پھر ایک جیسے پڑھ ہمارا نکلتا ہے سب کا نکلتا ہے سننائیوں کے ساتھ امام حسین کا تو انہوں کے کانوں پہ آواز آئی ایک دم ایلی گارٹ صاحب اٹھے بولا ہمارے والد صاحب کو کہ آپ اس کے کفن دفن کا بندوبچ کریں میں امام حسین کی سواری کو آگیا کر کے ہوں تو لوگ یہ کہنے لگے یہ تو پاگل ہو گیا ہے ماں مر گئی ہے اور یہ یا حسین کرتا ہوا جا رہا ہے تو اس پہ انہوں نے بولا کہ میری ماں سے غم زیادہ امام حسین کا ہے چارلی ایلی گارٹ نے اپنی زندگی کا آخری حصہ اپنے ڈرائیور عبدالغفور شانڈیو کے پاس گزارا وہ سال انیس سو ستر میں انتقال کر گئے چارلی ایلی گارٹ کو وہیں پر دفنایا گیا جہاں سے وہ ماتمی جلوس نکالتے تھے لوگ اس ماتمی جلوس کو ایلی گارٹ کا پیڑ کے نام سے جانتے ہیں جہاں آج بھی تمام مذہب اور فرقے کے لوگ ماتم کرنے آتے ہیں